یو پی آئی جو میڈین انڈیا انڈیا کے مطارف کر گئی ڈیجیٹل آن لائن بینکنگ اپلیکیشن ہے اس کو ٹین فردر کنٹریز نے اپنے ملک کے اندر مطارف کروائے ہیں یو پی آئی کو اتنا زیادہ پسند کیا جارہا ہے بینفیشنلی اپنے لوگوں کو فسلیٹیز دینے کے لیے لوگ ملک ان کو اپنے ملک کے اندر فسلیٹیٹ کر رہے ہیں اگر ہم بات کریں ٹکنولوجی میں کیسے انڈیا اتنا اوپر جائی جا رہا ہے کونسے سٹریٹیجی کونسے پلاننگ ہے ان کے پاس کونسا دماغ ہے جو پاکستان میں نہیں ابھی ہے تو ہمیں پی پیل کی بھی ضرورت ہے پاکستان میں پی پیل والے نہیں ہاں پہ پاکستان میں کھولتے ہیں یہ سارے اپنے آپریشنز تو اب یو پی آئی کو یوز کرتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں وینفیٹ دے رہا ہے تو پھر ہم اس کو ضرور یوز کریں گے ایک بینک کے دوسرے بینک کے چارچیز بھی ہیں جب ہم ٹرانسفر کرتے ہیں اب جب ہم ای ٹی ایم سے بھی نکالتے ہیں تب بھی چارچیز ہیں اس کے علاوہ فردر ہم باہر کے ملک دیکھیں تو بینک ٹو بینک ہم وہاں پہ بہت زیادہ دشواری پیش کرتے ہیں اب اس کے لیے انہوں نے اپنے ملک میں ایک فیسلیٹیز دی لوگوں کو کہ آپ نیچنے لیور پر ایزیلی کچھ بھی کر سکتے ہیں اب پی پال کے یو پی آئے کا سب سے زیادہ کیا ہے وہ اڑیڑی والا بھی ہوگا نا وہاں پہ تو اس کے آگے بھی ایک سکینر ہوگا وہ اس کے سکینر یوز کر کے وہاں پر بھی اپنی ٹرانسکشن کروا سکتا ہے دیکھیں جی انڈیا کے ساتھ ہمارے حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمیں آنکھیں بند کر کے تو کسی پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے کہ اس میں پاکستان کا کتنا بینفیٹ ہے کیونکہ کنٹریز بینفیٹ کم فرسٹ اگر ہمیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہے تو ہم بلکل اس اپ کو یوز کریں گے اور اگر ریڈی والا اور فروٹ والا یا چھوٹے دکاندار یا جو بھی بزنس پروفائلز ہیں وہ اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو کریں بلکل کریں لیکن پہلے اس کو چیک کر لیں گورنمنٹ بھی چیک کر رہے گی کہ یہ اپ کیسی ہے تو بلکل ٹرائی ٹو فالو ایٹ ہم لوگوں نے اپنے ملک میں ٹکنولوجی کل بہت زیادہ چیزوں کو لو لیول پڑکا ہے آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر ہم باہر باقی ملکوں کی بات کریں ٹکنولوجی میں کہاں سے کہاں پہنچ گے پاکستان آج بھی وہی انیسوٹ کی چیزوں پر چل رہا ہے اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم نے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان بند تو گیا تو قربانیوں سے بنے لیکن اس کے بعد ادھر ملٹری ٹیک آورز آئے ہیں جو ڈکٹیٹرشپ آئی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ گروہ نہیں کر سکے آرمی کو 80% برجٹ جاتا ہے اور امام جو ہے 20% پر پال رہی ہے گروت آپ کے سامنے ہیں افلاس آپ کے سامنے ہیں اور باقی اور کوئی ایشوز نہیں ہیں اس طرح باقی ہم انڈیبینڈن قوم ہیں ہم بہت اچھی قوم ہیں آپ نے کہا ہے کہ پاکستان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جانے چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیر ایشو جیسے آپ نے مجھے بھی بتایا کہ کشمیر ایشو کی وجہ سے زارے معاملات حرام ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کشمیر ایشو میں اگر ہم دیکھیں تو وہ اپنے کشمیر کے اندر جو کہ انڈیا کے پاس ہے بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ کر چکے وہ اپنا ایک پارٹ سمجھ چکے ہیں اس کو کیا آپ کو لگتا کہ اب بھی ہم کشمیر کو آسانی سے لے سکتے ہیں ہاں جی کشمیر کو ہم ٹیبل ٹاک پہ آرام سے ان سے ہم بات کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو بھی ڈیلی بیسس پہ اس چیز کی پرابلم ہے کہ what have to do with this dispute with this area کشمیر بہت خوبصورت وادی ہے اور وہاں کے عوام بہت اچھے ہیں شہادتیں وہاں تھے وہاں کے یہ رائے ہے کہ کشمیر ہمارا ہونا چاہیے ہیں یا ان کا یہاں ایک الگ ریاست ملتی ہے رائے کی بات نہیں ہے یہ تو بلکل کنفارم ہے کشمیر بیچا تھا راجہ دوگرہ صاحب نے وہ رات و رات بیچ دیا وہ پتہ نہیں کیا ہسٹری ہے اس کی تو کشمیر بلکل اس میں کوئی جس طرح ہمیں خدا پہ یقین ہے جس طرح ہمیں رسول پہ یقین ہے ہمیں بلکل اس طرح یقین ہے کہ کشمیر بلکل ہمارا ہے ہمارا ہے ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ ہمارا ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے پاکستان ایک الگ انڈیپینڈنٹ ملک ملک منا کیا کشمیریوں کو بھی ازادی نہیں ملنے چاہیے پاکستان کا حصہ انڈیا کا حصہ یہ سن سن کے اندر رہ رہے ہیں کہ وہ بھی بہت زیادہ وہ ہو گئے ہوں گے آپ کو نہیں لگتا ہے ایک الگ کشمیر الگ قوم الگ ایک ملک بن جانا چاہیے یہ تو اس کو پلیبیس سائٹ کہتے ہیں جو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کشمیریز نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور آبیسلی وہ پاکستان کے ساتھ ہی رہنا چاہیں گے لیکن ایسا بھی نہیں ہے سر ہم نے سوشل میڈیے پہ بہت سی ویڈیوز دیکھے ہیں انڈیا کے پاس کشمیرہ اس میں لوگ کہتے ہیں ہم نے نہیں آنا وہاں پہ ہمارے دوسرے کشمیر کو کیا دے رہے ہو اپنے پاکستان میں کیا دے رہے ہو وہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے انٹرنل حالات دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں گھربت اور اکنومیکل کرائسز اتنے ہیں وہ کہتے ہیں اگر ہم ساتھ آگے تو ہم کیسے گروہ کریں گے اگر ہمارے باقی پاکستان اب کراچی کے حالات دیکھ لیں وہ ڈیلی نیوز پہ آ رہے ہیں نیوز پہ کراچی کے حالات اور کیا وہ دے وانٹ ٹو کم کراچی آؤٹ حالات میں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم کشمیر کو پا سکتے ہیں کشمیر ہمارے ہے جی پانے کی بات نہیں ہے کشمیر کو پانے کے لئے ہمیں اکنومیکل سٹرونگ نہ پڑے گا تاکہ ہر کوئی ملک سوپر پاورز ہماری بات مانے گا دیکھیں جی کچھ نیچرل چیزیں ہوتی ہیں جیس طرح میگنٹ جو ہے آئرن کو کھینچتا ہے اپنی طرف اسی طرح کشمیر پاکستان پاکستان کشمیر کو اپنی طرف سے کھینچے گا آپ پاکستان کا نقشہ دیکھیں اس میں کشمیر کی ایک لائن آ رہی ہے بس وہ لائن ہٹنے کی دیر ہے کشمیر ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے اور اس پہ قیدعظم نے اور علام اقبال نے اور بی بی فاطمہ جنہ نے ان کو دو ٹوک انہوں نے کہا ہوئے کہ یہ کشمیر ہمارا ہے سعودیہ ریبیا نے ایک نوٹ بنایا 20 روپے کا ریال اور اس میں انہوں نے کہا گل گل بتلستان اور کشمیر انڈیا کا ہے انہوں نے میپ کے اندر شو کیا کیا سمجھتے ہیں پھر اس چیز وہاں پہ انڈیا میں بھی ان کے پرابلمز ہیں وہاں پہ بھی بہت شرارتی لیڈرز ہیں جس طرح ہمارے پاکستان میں بہت شرارتی اور فسادی لیڈرز ہیں اس طرح وہاں پہ بھی ہیں لیکن وہاں پہ بھی بہت اچھے لیڈرز بھی ہیں وہاں پہ تو یہ آپ اس پہ تو بالکل بھی ڈیبیٹ نہ کریں کہ کشمیر کس کا ہے کشمیر سب کو پتا ہے انڈیا کو بھی پتا ہے پوری ورلڈ کو پتا ہے ایران کو پتا ہے یو ایس کو پتا ہے یو کے کو پتا ہے فرانس کو پتا ہے کہ انڈیا یہ کشمیر جو ہے پاکستان ہے پارٹ نہیں ہے کشمیر اس پاکستان کشمیر ایک چھوٹا سوال ہے میرا آپ سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا اتنی آسانی سے کشمیر دے گا ہاں جی بالکل دے گا ان کو دینا پڑے گا کیونکہ ان کو بھی اب نظر آ رہے ہیں کہ ان کی بھی روزی روٹی کا مسئلہ ہے ان کو بھی وہاں پہ جو ہے ایکسٹرا اپنی فوج اور ایفرٹ اور دنیا کے سامنے وہ برنام ہو رہے ہیں انہیت ہے اتنا تو دیکھیں کہ ہمارے پر ریسورسز کام ہے لیکن ان کے پاس تو مکمل سے بھی زیادہ ریسورسز ہیں جو ظلم ہوتا ہے وہ ایک لیمٹ تک چلتا ہے اس کے بعد ظلم مٹانے والا خدا کی ذات ہے تو ایک ٹائم آئے گا کہ کشمیری پاکستان پاکستان جو ہے وہ جنڈا وہاں پہ مرائے جائے گا اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ بڑا چھا آپ نے پوائنٹ بتایا کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ جوائن نہیں کرنا چاہتے وہ اس کی بیس روٹ وجہی ہے ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اتنی دہشتگردی ہو چکی پیچھے مشرف صاحب کے دور میں یا اس سے پہلے جو مشرف صاحب نے ٹھیک کی تھی دہشتگردی اور نواز شیف صاحب نے بھی دہشتگردی بہت ٹھیک کی تو ابھی پھر دوبارہ ایک لیئر شروع ہو گئی ہے دہشتگردی کی تو یہ ٹھیک ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہمیں کشمیر تو پاکستان کے پاس آٹومیٹکلی آئے گا جیسے میگنٹ آتا ہے جیسے لوہا آتا ہے میگنٹ سے ویسے کشمیر ہے اور اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کشمیر سے پہلے یا اس کے ساتھ کہ کراچی کو کس طرح واپس اپنی سٹیٹ میں لے کے آنے وہی شائننگ کراچی وہی لوینگ کراچی اور گلوریس کراچی ہونا چاہیے کیونکہ کراچی is the backbone of پاکستان ایکچلی اپنے ہی جو circumstances ہیں اس میں ہی پھسے ہوئے ہیں اور نوملی میں تو ویسے اگر اب مجھ سے بوچھیں تو میں تو نوملی کافی زیادہ transition کر رہا ہوتا ہوں اور اس میں مجھے اتنے charges pay کرنے پڑے ہوتے ہیں i don't know why کہ مطلب i am a citizen in Pakistan اور میں خود سے اتنے pay کر رہا ہوں پیسے اپنے ہی پیسوں کو مطلب لوگوں کو کہنے کو تو آپ نے ایک facility دیا نا کہ لوگ transfer کریں online جو بھی اپس کے ثرو تاکہ branches میں اور کہیں جو ہے جو معاملات کم ہو جائیں مگر اس میں فائدہ کوئی نہیں ہو رہا ایسے ہم لوگ اپنی جو companies ان کو فائدہ ہی دے رہے ہیں اگر ہم بات کہنے انڈیا کی کیا reasons ہیں کیا ان میں democracy کیا چیز کیا چیز ہے جو کہ ہم سے زیادہ بہتر ہے یہ تو آپ کی ان کی government کے جو policies ہیں وہ ہی better اس کو analyze کر سکتے ہیں ہم لوگ تو وہ نہیں کر سکتے مگر ہم لوگ تو فسے ہوئے ہیں ہم لوگ جیسے ڈیڈے ڈیڈے دنیا ان کو فولو کر یہ ریشیا نے ایک بڑا سٹیپ لیا تھا ریشیا نے ان کے آر بینکنگ روپی اپنے کروائی پیسے ایک نا ایک دن کوئی نا کوئی ان کو اٹھا کے ٹریڈ کرتا ہے کوئی ان کو کچھ کہتا ہے 35 کنٹری جو ہیں 35 دیکھو کہ ان کے روپی دیکھیں باپ پتے کہ اگر آپ بات کریں انڈیا کی تو انڈیا کوئی اتنا میں نہیں کہوں گا بہت زیادہ مرتب ہے مگر ہم سے زیادہ ہے مگر ہم مگر ہم ڈیریکٹ لی اگر رشیا کو یا امریکا کو یا یورپ کو فولو کریں گے تو زیادہ ہمیں بینیفیشل ہوگا آتر وائز انڈیا کو ہم فولو کریں انڈیا کو تو ویسی بھی ہم کرنا نہیں چاہتے سب کسی ڈاؤن اور انڈیا زیادہ ہے کیسے کہ اس ڈیبر چی ایکانومی ایڈ میں فرس نمبر سو بڑا لارجس ٹریڈر ہے وہ مگر یہ تو ہے مگر یہ جو ان کے جو کہلیں آپ کے سٹیٹس ہے وہ ہم لوگ تو نہیں بتا سکتے ہیں عام بندہ وہ نہیں بتا سکتا مگر میں یہ کہ سکتا ہمیں ہماری کمپنیز کو سنتے سننے کا فائدہ نہیں ہے امران خان کسی کوئی ایک بیان سن امران خان کا فولور ہوں تھا مگر جو عوام کی حالات ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہم لوگ کوئی بینیفیٹر میں بہت زیادہ کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے ہمارے پولیٹکس میں پرائم منسٹر ایسے ہیں انڈیا کے پرائم منسٹر ایسے ہیں اس طرح کی کافی بات ہیں ہمارے ہمارے پرائم منسٹر کی پرائم جو لیول ہے وہ ہمارے سے بہتر ہے تو اسی وجہ سے شاید وہ اکزام بس دیتے ہیں ہم لوگ سنتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہے بہتر ہے لیکن ہم سمجھ کر فولو نہیں کرتے چیزیں ہمارے انڈر میں نہیں ہیں میں پاکستان کی بات کر ہم پر وہ غلط ہیں وہ ہم بھی کرتے پولیٹیشن کی اپنے میٹرز ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے بینفیٹ ہیں ان کے ان کے ترور وہ چیزیں کرتے ہیں آج ملک میں آلات کیا ہیں گریب مر رہا ہے ٹھیک ہے اور کھانے کو روٹی نہیں ہے 75 کنٹریز کو انہوں نے ٹریڈ کی ہے اور پیسے کما کے دوبارہ سے اپنے کسانوں کا فسلیٹیز دیا ان کی سٹریٹیز دیکھیں اور ہماری پریورٹیز دیں اس کے لیے میرا ایک ورڈ ہے کرپشن مسلم ہیں آپ کرسکتی ہیں سب کرتے ہیں سب کرتے ہیں یہ ایک بندہ کرپشن جب تک اوپر سے نہیں آئی گی لیول تب تک یہ نہیں کر سکتے ہیں آپ نے اتنا بل پی کرنا وہ کریں گے اور کر رہے ہیں ہر چیز میں کریں فوڈ میں پیٹرل میں اپنے ریزیدنس میں ہر جگہ کر رہے ہیں مگر اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جس کی جتنی کپیبیلیٹی ہوتی ہے وہ اتنا کر